بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سوں گے عمران خان کے مستقبل کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم اور انتہائی نازک ہیں اس چوبیس گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کتنے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ کتنے لوگ وزیر آزم عمران خان پر بروسہ کرتے ہیں ان کی پارٹی کے اندر اور ان کے جو اتحادی ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے آپ دوستو کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمران خان نے کوشش کی تھی وہ جنرل فیس کے ذریعے آئیس آئی کو استعمال کرے ایک بار پھر انہیں وہ اداروں کو ملوث کرے سیاست میں لیکن اب لگتا یہ ہے بظاہر اس میں عمران خان کو ناکامی ہوئی ہے پوری تفصیل آپ دوستو کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپوزیشن اب کیا منصوبہ لے کے عمران خان پر حملہ آور ہونے والی ہے جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے دوستو معاملہ یہ ہے کہ گیارہ تاریخ کو جوائن پارلیمنٹ کا سیشن مسترکہ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا گیا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کا تاکہ وزیراعظم عمران خان تقریباً آٹھ سے دس بل ان اسمبلی سے پاس کروانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں قومی اسمبلی میں ناکامی ہو رہی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ گیارہ تاریخ کو جو اجلاس بلایا گیا تھا اسے این موقع پر ملتوی کر دیا گیا دس تاریخ کو انہی اتیادیوں سے اپنے پارٹی کے لوگوں سے عمران خان فرما رہے تھے کہ گیارہ تاریخ کو آپ نے جانا ہے ووٹ کرنا ہے اور اپوزیشن کو شکست دینی ہے اور جہاد کے طور پر آپ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا جو بل ہے اس کو منظور کروانا ہے لیکن گیارہ تاریخ والا اجلاس این موقع پر عارف الوی نے ملتوی کر دیا کیونکہ نمبر گیم پورا نہیں ہو رہا تھا اتیادیوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ان کی حمایت چھوڑ دی تھی اور تحریک انصاف کے اندر چالیس کے قریب ایسے ارکان تھے جو بغاوت کر چکے تھے اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان صاحب پریشان تھے بے چین تھے اور اپوزیشن اپنی منصوبہ بندی کر رہی تھی اس دوران عمران خان نے انہی حلقوں سے رابطہ کیا جن کا انہیں سہارا تھا پچھلے تین سال تک جس میں آئیس آئی چیف کو انہوں نے ملوث کیا تھا ان سے ان سے رابطہ کیا گیا مبینہ طور پر یہ خبریں آئیں کہ جو جنرل فیض ہیں انہوں نے اتیادی ارکان سے رابطے کیے ہیں ان کو منانے کے لیے ان کو سمجانے کے لیے ان کو بریف کرنے کے لیے بتانے کے لیے لیکن اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتیادی بھی آج تک جب سترہ تاریخ کو یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جوائنٹ اسمبلی کا بلایا گیا ہے آج تک سولہ نومبر تک اتیادی جو ہیں ایم کیو ایم ہے پی ایمل کیو ہے وہ جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے عمران خان کے یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس بل کو بارہ تاریخ کو اتیادیوں کو بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ نے ان بلز کو سپورٹ کرنا ہے عمران خان جو لے کر آ رہے ہیں اسے سپورٹ کرنا ہے لیکن اتیادیوں نے اپنے تحفظات رکھے اتیادیوں نے بتایا اب تک تین سال تک ہم اس حکومت کی حمایت کرتے رہے تھے آپ ہمیں کہتے رہے تھے ہم ان کی حمایت کرتے رہے تھے لیکن اب تین سال کے بعد اس حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ ہم اپنے کاندوں پہ لے کے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں اسی لیے پھر ان کو بتایا گیا ٹھیک ہے آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کیجئے حالانکہ پچھلے تین سال تک ان پر دباؤ ڈالا جاتا تھا اور صرف اتیادیوں کو بتایا جاتا تھا آپ نے یہ کرنا ہے اتیادی کہتے تھے جی حضور بالکل ہو جائے گا اور وہ جا کے ووٹ دے دیتے تھے لیکن اب اتیادی بھی ان لوگوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں جو اب بیس تاریخ سے یہاں سے جانے والے ہیں یعنی جنرل فیض امید صاحب کی مدت ہے جو ملازمت ہے آئی ایس آئی کے چیف کے طور پر وہ ختم ہو رہی ہے بیس تاریخ کو اور عمران خان کی کوشش ہے کہ بیس تاریخ سے پہلے ان بلز کو پاس کر لیا جائے اسی لیے انہوں نے پہلے گیارہ کو اجلاس بلایا اس میں ناکامی ہوئی اب سترہ نومبر کو یہ مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ پی ایمل کیوں جو ہے تقریباً چھے آٹھ لوگوں کی پارٹی ہے اس کے متواتر دو سے تین دن تک اجلاس جاری رہے یعنی کہ وہ کیوں لیگ جس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ چودری شجاعت اور چودری پروے زلائی کرتے ہیں وہ مشاورت کے نام پہ تین چار دن تک اجلاس کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جی ہم مشاورت کر رہے فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں اور بعد میں جب مشاورت ہو گئی فیصلے ہو گئے اور پروے زلائی نے بقاعدہ ملاقات کی عمران خان سے ملاقات بقاعدہ ان کی کروائی گئی ایم کیو ایم کی ملاقات کروائی گئی اور اس ملاقات میں بھی ان اتیادیوں نے اپنے تحفظات رکھے اور اس ملاقات کے بعد بھی انہوں نے اپنے تحفظات کے اظہار کیے چودری پروے زلائی نے کہا ہے کہ وہ اس حکومت کی ناہلی اور ناکامی کا بوجھ جو مہنگائی بے روزگاری ہے وہ بوجھ لے کر اپنے حلقوں میں اگلے انتخابات میں نہیں جا سکتے ہیں اور یہی بات ایم کی جانب سے کہی جا رہی ہے لیکن دلچسپ اور اہم بات یہ ہے آپ نے نظر رکھنی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں پر اگلے چوبیس گھنٹوں پر اگر ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو بلوستان عوامی پارٹی اور جتنے بھی اتیادی ہیں اگر عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ نے ان کی چکنی چپڑی باتوں پر نہیں آنا ہے اور اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ دباؤ جو ان پر ڈالا جا رہا تھا اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ان کی سیاست میں اب مداخلت نہیں ہے بظاہر نہیں ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ اب ان سے صرف ریکویسٹ کی جا رہی ہے پہلے صرف آرڈر کیا جاتا تھا اب ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے آپ کو جو مناسب لگتا ہے اور یہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو ساتھ دے سکے اس حکومت کا ساتھ نبا سکے جو اتحادیوں سے عمران خان کو خطرہ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن گھر کے اندر عمران خان کو پارٹی کے اندر بھی خطرہ ہے تقریبا چالیس کے قریب ایسے ارکان ہیں جو عمران خان سے بھاگی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو سمجھتے یہ ہیں کہ اگلے انتخابات میں اگر ہم تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اپنے حلقوں میں اور عوام سے ووٹ مانگتے ہیں تو ہمیں ووٹ نہیں ملنا اور تحریک انصاف کا اگلے انتخابات میں نام و نشان مٹ جانا ہے اسی لئے اب یہ چالیس کے قریب ارکان کبرائے میں ہیں اور وہ عمران خان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے لیکن وزیر آزم عمران خان کی کوشش ہے بیس نومبر سے پہلے جب جنرل فیض عمید صاحب چلے جائیں گے آئیس آئی سے نئے ڈی جی آئیس آئی جنرل ندی منجم صاحب آ جائیں گے اس سے پہلے عمران خان ایک لاس پتہ آخری پتہ کھیلنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں انہیں کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے عمران خان کی یہ جو اسٹریٹیجی ہے دوسری جانب اپوزیشن نے اپنی ایک اسٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے اور بلاول بٹو زرداری مولانا فضل رحمان نواز شریف شہباز شریف یہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اب اسٹریٹیجی پلین یہ بنایا ہے کہ انہوں نے تین طرف سے سٹرائک کرنا ہے ویسے تو چار سے کرنا ہے لیکن شروع میں تین طرف سے کرنا ہے پہلی انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ادم اعتماد کی تحریک لانی ہے جو صادق سنجرانی ہے سینٹ میں چیئرمن ان کے خلاف پھر انہوں نے لانی ہے پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف پھر انہوں نے لانی ہے اسد کیسر کے خلاف جو کہ سپیکر قومی اسمبلی ہیں اور آخر میں جا کے جب ان تینوں میں نے کامیابی حاصل ہو جائے گی تو آخر میں جا کے انہوں نے سٹرائک کرنا ہے حملہ کرنا ہے نو کانفیڈنس موشن ادم اعتماد کی تحریک کا عمران خان کے خلاف یہ اب پلان بن رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے لیکن جو اگلے چوبیس گھنٹے ہیں وہ اس ساری سیاست میں یہ جو پورا سیاسی خیل ہے یہ جو چال ہے جو اپوزیشن اپنی چال چل رہی ہے حکومت اپنی چال چل رہی ہے سیاسی چال اس میں اگلے چوبیس گھنٹے سترہ نویمبر کا مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کا بہت اہم قلیدی کردار ادا کرے گا اور اس میں جو پرویز کھٹک فیکٹر ہے پرویز کھٹک جو ہے ان کا نام آرہا ہے کہ عمران خان اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آتی ہے یا عمران خان خود سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری جگہ مائنس ون کر کے کسی اور کو وزیراعظم بنا دیا جائے تو اس میں پرویز کھٹک کا نام آرہا ہے پرویز کھٹک اگلے کینڈیڈ ہو سکتے ہیں اور پرویز کھٹک کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اپوزیشن کے پاس ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں اور جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے مراسم ہیں کیونکہ پرویز کھٹک منجے وے سیاستدان رہے ہیں پرانے سیاستدان رہے ہیں انیس سو اسی سے سیاست کر رہے ہیں اور لوٹا بھی رہے ہیں دیگر پارٹیوں میں وہ نظریاتی تحریک انصاف کے نہیں ہے جیسے عمران خان بائیس سال سے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں تو وہ بائیس سال سے تحریک انصاف سے نہیں ہے وہ انیس سو اسی کی دہائی سے جو ہے وہ سیاست میں ہیں این پی میں رہے ہیں منسٹر رہے ہیں دیگر جماعتوں میں رہے ہیں تو پرویز کھٹک کا نام اگلے وزیراعظم کے طور پہ سامنے آیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کو بھی یہ نام قبول ہے تو اگلے چوبیس گھنٹے انتظار کیجئے دیکھئے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں مشترکہ اجلاس میں کتنے تحریک انصاف کے لوگ بغاوت کرتے ہیں کتنے اتحادی بغاوت کرتے ہیں اور عمران خان یہ مشترکہ اجلاس جس طرح انہیں گیارہ نویمبر کو ناکامی ہوئی تھی ستنہ نویمبر کو اس مشترکہ اجلاس کو کروانے میں اور اپنے بل پاس کروانے میں ناکامی ہوتی ہے یا کامیابی ہوتی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں بعد آپ سے دوبارہ انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی جب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات